رحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ وبرکاتہ سید ابو طالب صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی ہمارے معزز سادہ تظام علماء کرام اور بالخصوص جو ممبر آف پارلیمنٹس اور منشٹر یہاں موجود صوفی صاحب قبلہ کی اس دعوت کا میں مشکور ہوں اور الحمدللہ میں نے آج جو موضوع سوچا تھا اس پر شاید میں گفتگو نہ کر پاؤں اس لیے کہ کافی سپیکرس ابھی موجود ہیں اور ٹائم بھی کچھ مختصر ہے اس لیے میں ضرور یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ صوفی صاحب قبلہ اور مفتی ابو القاسم صاحب قبلہ اگرچہ میں بنگلہ سمجھتا نہیں لیکن میں نے مفہوم سمجھ لیا انڈ آف دے دے پیغام یہ تھا کہ انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء، صحابہ، اہلِ بیعتِ اطحار کی محبت ضروری اور ان کی بے عدبی سے دور رہنا بھی ضروری دو تنگ سا دیا ون، یو شوڈ لف دیم، آنر دیم، ریسپیک دیم، ہول ہارٹڈلی دلی محبت and you should be away from those people who do not respect those noble personalities تو آج میں آپ کے سامنے ایک پیغام یہ رکھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ آج دنیا بھر میں بالخصوص ہمارے منشٹر صاحب اور ممبر آف پارلیمنٹ سے میری گزارش ہے کہ آج چونکہ یہ دور جس پر ہم ہمارا گزر ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے اسلام پر وار ہو رہے ہیں لیکن تاجب تو یہ ہیں کہ وار کرنے والے ہمارے درمیان کلمہ پڑھنے والے ہیں despite reciting kalima they speak against the honor of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے بنگلا دیش میں دیکھئے میں politically interested نہیں ہوں لیکن جو پیغام ہے وہ دینا میں چاہتا ہوں آج آپ کے بنگلا دیش میں ایک کتاب چھپ رہی ہے جس کا نام ہے تقویت العیمان جس کا مصنف ہے اسماعیل دہلوی اور وہ کتاب ابن عبدالوحاب نجدی کی کتاب التوحید کی ترجمہ اور شرعہ ہے اور اس شرعہ کے بعد دوبارہ اسی کتاب تقویت العیمان کو عربی میں بھی کر دیا گیا اس کتاب میں ہمارے آقا سجدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ لکھا کہ ہمارے نبی کا اختیار ایک چونتی پر بھی نہیں ہے معادلہ رب العالمین اور اس کتاب میں یہ بھی لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ایسی ہی کرنی چاہیے جیسے تم بڑے بھائی کی تعظیم کرتے ہو اور اسی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب سرات مستقیم میں لکھا جو کہ بنگلہ دیش میں چھپ رہی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں خیال لانے سے بہتر ہے کہ تم گدے کے خیال میں رہو اور اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ تم اپنی زوجہ کے ساتھ جو رابطے میں رہتے ہو اس کے تصور میں گم جانا حضور کے خیال سے بہتر ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے جس کتاب میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح بے عدبی کی گئی ہو اور وہ کتاب ہمارے بنگلہ دیش میں اگر کوئی نوجوان پڑھ کر گستاخِ رسول ہو جائے گا تو ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا اسی طرح براہین قاطعہ میں خلیل احمد امبیٹوی نے یہ لکھا کہ نبی سے زیادہ علم شیطان کو دیا گیا ہے یہ کتاب بھی آپ کی بنگلہ دیش میں چھپ رہی ہے تو اب ہونا کیا چاہیے جن جن کتابوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عدبی چھپی گئی ہے اور آج بھی چھاپ رہے ہیں ان کتابوں پر حکومتی لیول پر پابندی لگانی چاہیے تاکہ آپ کے نوجوان آپ کی نسل بدعقیدہ لوگوں سے بچ کے رہے اور صحیح سننی بن کر زندہ رہے وہ اس لیے بھی آپ کے بنگلہ دیش میں حضرت سیدنا شیخ عبد الرحمن جنہوں نے درود پاک کی کتاب لکھی تھی کیا کبھی آپ نے ان سے ہمارے نبی کی بے عدبی سنی ہے کیا کسی صحابی کی بے عدبی سنی ہے کیا کسی ولی کی بے عدبی سنی ہے نہیں سنی تو ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کرے سیدنا غوث العظم مجبنداری سیدنا احمد اللہ شاہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کبھی ہمارے نبی کی گستاخی کی ہے کیا کبھی کسی صحابی کو برا کہا کبھی کسی ولی کو برا کہا ہرگز نہیں کیا حضرت عبدالسلام عیسیٰ پوری نے کسی صحابی کی برائی کی کیا آپ کے شیر بنگلہ نے کسی صحابی کی برائی کی جب نہیں کی تو ہمارا بچہ کیسے ممکن کہ وہ ان دیو بندی اور وہابیوں کی کتابوں کو پڑھ کر یہ کیسے ہو سکے کہ ہم ان کو گمراہ ہونے کے لئے جگہ دے دے ہرگز نہیں میرے بھائیوں اور اسی طرح آج کچھ کتابیں ایسی بھی لکھی گئی ہیں جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی برائی کی جا رہی ہے احباس نام کے کچھ لوگ اپنے آپ کو اہل السنہ کہتے ہیں لیکن ان کی کتاب میرے پاس سکرین شوٹ پڑی ہوئی ہے علماء کرام بخوبی جانتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت امیر معاویہ فاسق ہے معاد اللہ رب العالمین حضرت خالد بن ولید کو فاسق کہا حضرت امیر معاویہ کو فاسق کہا اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی برائی کرتے ہیں نام اہل سنت اور قام اہل سنت کے خلاف نام سنیوں کا اور پروموشن رافضیوں کا یہ کیسے ممکن ہے کہ سنیت کے نام پر ہم رافضیت کو پروموٹ کرے الحمدللہ ہم اہل بیت کے سچے غلام ہیں ہم اہل بیت کے ایسے غلام ہیں کہ اہل بیت میں سے امام باقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ ابو بکر صدیق کی تازم کرنے کا حکم دیا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تازم کا حکم دیا ارے دور جانے کی کیا ضرورت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کتاب کا حوالہ چاہیے امام ابن حجر حیثمی اپنی کتاب مجمع الزوائد میں اور اسی طرح امام طبرانی اور اسی طرح امام زہبی ان بزرگوں نے اپنی کتاب میں ایک قول کو نقل کیا وہ قول کیا ہے یہ اس لیے بتا رہا ہوں ہم کو چودویں صدی کے کسی ملہ کے سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہم صحابہ اور اہلِ بیعتِ اطحار کے کہنے پر اہلِ بیعت کی غلامی کریں گے اور صحابہ کی غلامی کریں گے تو مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں مجمع الزوائد میں طبرانی میں اور امام زہبی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا روایت کیا ہے حضرتِ مشکل کشا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قتلائے وَقَتْلَ مُعَاوِيَهِ فِي الْجَنَّةِ جس جنگ میں میرے لوگ شہید ہوئے اور جس جنگ میں حضرتِ امیرِ معاویہ کے لوگ شہید ہوئے وہ سب کے سب جنتی ہیں یہ کون کہہ رہا ہے حضرتِ علی رضی اللہ عنہ تو حضرتِ علی کا نام لیتے ہو اور حضرتِ علی نے جس صحابی کو جنتی کہا ان کے خلاف بولتے ہو اہلِ سنت کے نام پر رافضیت بڑھ رہی ہے اور الحمدللہ ہمارے صوفی صاحب قبلہ تیسنتیس سال سے یہ مجلس اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کسی نبی کی بے عدبی کریں یہ محفل اس لیے نہیں ہوئی کہ کسی صحابی کی بے عدبی کریں کسی اہلِ بیت کی بے عدبی ہو کسی ولی کی بے عدبی ہو نہیں ان کا اس محفل کا انعقاد کرنا علماء کرام کو دعوت دینا انٹرنیشنل یہ پروگرام کرنا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ آپ سننی رہو اور صحیح العقیدہ سننی رہو ایسے سننی رہو جیسے امام جعفر صادق چاہتے تھے ایسے سننی رہو جیسے امام باقر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے اس لیے ہمیں چودویں صدی کے کسی شیخ الاسلام کی ضرورت نہیں ہمیں تیرویں صدی کے کسی ابن عبدالوحاب نجدی کی ضرورت نہیں ہمیں ساتویں صدی کے ابن تیمیہ کی ضرورت نہیں ہمیں بارویں تیرویں صدی کے اسمائل دہلوی اشرف علی تھانوی قاسم نانوتوی رشید احمد گنگو ہی ان لوگوں کی ضرورت نہیں الحمدللہ ہمارے علماء نے ہمارے سامنے صحیح عقائد پیش کر کے رکھ دیا ان عقیدے کی پیروی کرتے ہوئے سنی سچ صحیح سنی بن کے رہو اور اپنی اولادوں کو بھی صحیح سنیت کی تعلیم دو اور میں ان حضرات سے بالخصوص گزارش کروں گا آج مصر میں ابن تیمیہ ابن عبدالوحاب نجدی کی کتابوں پر بین لگا دیا ہے پبلکلی ابن تیمیہ کا کوئی نام نہیں لے سکتا میلیشیا میں سنگپور میں کوئی بھی پبلکلی ابن تیمیہ کا نام نہیں لے سکتا ہمارا سری لنکا بودسٹ ملک ہے اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کے صدقے میں سری لنکا میں اسلام کا بول بالا فرمائے وہاں بھی الحمدللہ آج پبلکلی کوئی ابن عبدالوحاب نجدی کا تذکرہ نہیں کر سکتا لیکن حضور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اسلامی کنٹری میں تقویت العیمان جس میں ہماری نبی کی بے عدبی کی گئی ہو وہ چھپ رہی ہے وہ کتاب براہین قاتیہ آپ کے بنگڑا زبان میں ہمارے بچے پڑھ کر وہاں بھی بن رہے ہیں نجدی بن رہے ہیں اور رافضی بن رہے ہیں اس لئے گزارش ہے آپ سے ہاتھ جوڑ کر میں کہہ رہا ہوں آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور یہ کام ہو جائے گا کم سے کم وہابیت کا جنازہ بنگلہ دیش سے نکل جانا چاہیے اللہ تعالیٰ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین علیہ افضل الصلاة والتسلیم سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکو و اتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ